ناظرین آداب استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات ناظرین کرونا وائرس کے خطرے نے ہمارے نظام تعلیم کو خاصا متاثر کر دیا ہے ہم دنیا کے ایک ایسے حصے میں رہتے ہیں جہاں ہنگامی حالات کوئی نئی بات نہیں بلکہ اب تو ہم ان حالات کے اتنے عادی ضرور بن گئے ہیں کہ ان حالات میں بھی کسی نہ کسی طرح اپنے مسائل کا حل نکال ہی لیتے ہیں تاہم اس بار صورتحال کچھ مختلف ہے کیونکہ یہ حالات ہمارے نظام تعلیم کے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کرتا ہے ناظرین آج ہم خاص ملاقات میں موجودہ حالات میں تعلیمی چیلنجز پر بات کریں گے میرے ساتھ بہت اہم شخصیت سید احتشام حسنین صاحب موجود ہیں احتشام حسنین صاحب موجودہ میں جامعہ ہمدرد یونیورسٹی دہلی کے وائس چانسلر ہیں یعنی شیخ الجامعہ ہیں آپ ایک ماہر تعلیم کے علاوہ سائنس کے میدان میں گراہ قدر خدمات انجام دیتے رہے ہیں احتشام حسنین صاحب کی گراہ قدر خدمات کو دیکھتے ہوئے پد مشری اوارڈ سے نوازا جا چکا ہے سید احتشام حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سید احتشام حسنین صاحب بہت استقبال ہے نیوزیٹین اردو میں احتشام صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ کرونا وائرس اور کوویڈ نائنٹین نے روزمرہ کے زندگی کو ایک طرح سے بہت الجہا کر رکھ دی اور خاص طور سے اگر ایکیڈمک کے ہم بات کرتے ہیں تعلیمی سرگرمیوں کی بات کرتی ہیں تو اس پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے اس کا ایکیڈمک کے سرگرمیوں پر کافی اثر پڑا ہے لیکن ابھی آنے والے جو دن ہوں گے مہینے ہوں گے اس میں اس کا اثر اور زیادہ پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیریکٹلی ہم میں کوئی نائنٹین سے کوئی امپیکٹ نہیں ہوا ہے یہ اس نے امپیکٹ کیا ہے جو جو اکانومی پر تو پھر بھی ایک وائر میڈیا اس کا دوسرا ہے وہ آن لائن کلاسز لیکن آن لائن کلاسز اور کلاسز دونوں ایک بات نہیں ہے کلاسز میں ہیٹ وائی کانٹاکٹ ہوتا ہے تلیبا کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ان کی بوڈی لینگویج دیکھتے ہیں آپ سمجھ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی بات ان تک پہنچ رہی ہے وہ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ سب چیز میں نہیں ہو پاتا ہے سب سے بڑا پرولم تھی یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ اس کو اس کو اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں انڈیا میں بینڈوٹ کی پرابلم ہے کئی جگہوں میں بینڈوٹ کی پرابلم ہے خاص کر کے جب ہائی ریڈوٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں the focus will now be more on improving not the classroom but improving the IT infrastructure یہ سب سے بڑا چھے جانے والا ہے IT infrastructure پر توجہ کافی ہوگی کہ ہم تاکہ ہم اچھے سے اچھے لوگوں تک اپنے باتیں پہنچا سکیں دور سے جتنے بھی لوگوں کنیکٹیوٹی ان سے مل سکے یہ کتنے یونیسٹی افورڈ کر سکتی ہیں that is a question جی this will also very big issue that issue would be شاید سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ online ہے تو نہ تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بالکل جو سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے کہ آپ نے مجھے دیکھ کر کہ میرا آپ کا رنگ پسند نہیں ہے میں شاید لڑکی ہوں اس لئے آپ مجھے ignore کر رہے ہیں یا مجھے آپ کسی اور وجہ سے ignore کر رہے ہیں وہ سب سبجیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی تو یہ فائدے تو ہیں لیکن سب سے بڑا جو پرابلم ہوگا کہ یہ جو کلاس روم کا لیکچر کا جو سلسلہ ہوتا ہے اور یہ بڑا اہم سلسلہ ہوتا ہے کلاس روم لیکچر کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا آنے والے دنوں میں بالکل اور دوسرے بڑا پڑھنے والا ہے وہ یہ کہ جو لوگ ہم لوگ جیسے ریسرچ کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو لیب میں کام کیسے ہوگا ون ٹو ون میٹنگ کیسے ہوگی تو دیز ہر آل ایشوز جو کہ آنے والے کل میں اس کو ہم دو جوشنا ہوگا اس کے حل نکالنا ہوگا بلکل سر بہت صحیح آپ نے کہا کہ تعلیم جس طرح سے تعلیم سابقہ میں دی جاتی تھی اسکولوں میں یا کالیجز میں یونیورسٹیز میں طلبہ جاتے تھے باقاعدہ وہاں پر لیکچر ہوتے تھے لیکن اب آن لائن تعلیم سے وہ بات تو نہیں آسکتی امتحانات ملتوی ہوئے ہیں کئی ریاستوں نے طلبہ کو سابقہ کارکردگی کی بنا پر اگلی کلاسز میں پرموٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس طریقے کار سے کیا طلبہ کی تعلیمی استطاعت اور جو ان کے لیاقت ہے اس پر کس طرح کے اثرات ہوں گے نہیں اس میں بھی بہت بڑا کارکردگی آنے والا ہے ہم لوگوں نے بھی یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہمارے جو بچے جو ٹرمینل کلاسز میں نہیں ہیں جیسے کہ جو گریجویٹ ہونے والے کلاس میں نہیں ہے سمسٹر اگزام ہی خلی ہے ان کو ہم ٹیکس بک فارمل اگزام نہ لے کر کے ان کو ہم آن لائن اگزام دے دیں ان کو ہم ٹرم پیپر لکھنے کو دے دیں ان کو پرجکٹ ریپورٹ لکھنے کو دے دیں ٹیک ڈسٹیشن لکھنے کو دے دیں اور اس کے بیسیز پر ان کا ہم ان کو ہم ایویلویٹ کر کے ان کو نیکس کلاس میں نیکس سمسٹر میں پروموٹ کر دیں یہ تو صحیح آپ کر دیں گے چونکہ وہ کس لیے کریں گے چونکہ اگر ہم کلاس جب دوبارہ لوگ ڈاؤن لفٹ ہوگا جب بھی ہوگا تو اس کے بعد کب اگزام ہوں گے بچے کہاں سے کیسے آپ آئیں گے تو سب وہ سب ان سب کو سالف کرنے کا لگی یہ ایک طریقہ اچھا ہے لیکن کل جب یہ بچے ریگلر کلاسز میں چلے جائیں گے تو یہ مستقل طور پر یہ شاید یہ وائبل آپشن نہیں ہوگا تو آپشن نکالنا ہوگا جو ہم آن لائن آپشن ہو where somebody can be given an examination even though آدمی بچے آپ کے پاس رو برو بیٹھے ہوئے نہیں سب میں transformation trees have evolved کریں گی کیسے ہوگا کیا ہوگا I think things are going to evolve in the days to come بالکل بالکل سر اسی طرح سے ایک چیز نکل کر اور آئی کہ جس طرح سے امتحانات کو ملتوی کر کے اور آگلی کلاسز میں پرموٹ کرنا اور اسی طرح سے ایک فیصلہ یہ بھی سامنے آیا کہ average marks دے دیا جائیں ایسے میں جو طلبہ کلاسز میں ہوتا ہے کہ بہت سے طلبہ ہوتے ہیں جو پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور امتحانات میں اور exam میں ان کے numbers marks بہت اچھے آتے ہیں تو اس طرح کے طلبہ کو اگر average marks ملیں گے تو بڑی مایوسی ہوگی انہیں بالکل ہوگی لیکن ایک بات ہم نے بھول رہے ہیں کہ یہ average marks صرف اس semester کے لیے ملے گا اگر آپ سمسٹر کا تین سال کا course کر رہے ہیں تو آپ پھرس پانچ سمسٹر اور ہوں گے اگر اس سمسٹر میں بسے average marks سے میں خائل نہیں ہوں میں نشہادہ ہوں کہ کسی کو average marks دیا جائے ان کو وہ دیا جو جو least dependent رہے ہیں تاکہ subjectivity نہ آنے پائے لیکن آنے پائے سمسٹر میں ان کو موقع ملے گا یقینا اگر average marks حساب سے خاتر خان نہ ملا ہو تو ان کو ملے گا لیکن re-evaluate تو یہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں re-evaluation allow کرتے ہیں re-evaluation کی تو سسٹم میں بھی تب بھی رہے گی اس لئے اس لئے یہ کوئی بڑا major problem کی وجہ ہو سکتی ہے بلکل سر کیا ایسا نے لگتا ہے کہ سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں اور نجی جو ادارے ہیں ان کے طلبہ کے لیے جو بھی فیصلے لیے جائیں وہ یقصہ فیصلے ہوں تاکہ کسی بھی تبطے کے بچے یا طلبہ کا انفرادی سطح پر کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ اب ظاہرش بات ہے کہ استعمائی آفت ہے اور اس سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہوش و حواس اور عمدہ حکمت عملی استعمال کر کے ہی نمٹا جا سکتا ہے جس طرح کے حالات اس وقت ہیں بہت صحیح آپ نے کہا اب چلی یہ جو آن لائن سسٹم آنے والا ہے اب اس آن لائن سسٹم میں ہوگا یہ جن یونیورسٹریز اپنے انویسمنٹ کر رہی ہیں اپنے انفرسٹرکچر پر وہ انفرسٹرکچر اب کلاس روم انفرسٹرکچر نہیں رہے گا اور یہ سچائید ہیں آنے والے سالوں میں اب کلاس روم میں پڑھائی نہیں ہوا کریں گے باستن جہاں دنیا کی بیس یونیورسٹری ہارورڈ یونیورسٹری لوکیٹڈ ہے وہاں فیصلہ لیا گیا ہے کہ دوہزار اکیس سے کلاس روم میں پڑھائی اب نہیں ہوا کریں گے آن لائن ہوا کریں گے اور یہ بات صرف باستن تک نہیں رہے گی یہ بات انڈیا میں بھی شروع ہو جائے گی نتیجہ ایک شکل ہوگا جو یونیورسٹریز پرائیویٹ سیکٹر ہیں جن کے پاس ذرائع ہیں جن کے پاس رسوخ ہیں وہ اپنا انفرسٹرکچر فٹا فٹ امپروف کر لیں گی لیکن جو سرکاری اداریں ہیں اور ہمارے ہاں انڈیا میں ایٹی پرسنٹ آف دی انفرسٹریز جو 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 سٹیٹ گورنمنٹ کے اندر ہیں ان کی حالات بہت اچھی نہیں ہیں ان کے پاسے نہیں ملتے ہیں ان کے ہاں انفرسٹرکچر نہیں ہے تو جو بچے وہاں جائیں گے ان کے لیے ایک طرح کا آئی وڈ سے ڈسکرمینیشن ہو جائے گا بلکی ان کو تو پڑھائی ان کے لیے تو ذرائع موجود نہیں ہے کیسے پڑھائیں جائے گا لیکن پرائی جو کیا پیسے کٹھے کر سکتے ہیں انویسمنٹ کر سکتے ہیں ان کے بڑے اچھے ہو جائیں گے تو یہ 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 سچا ہی ہے دسل کریٹا ڈیوائی دسل کریٹا کاسٹ سسٹم ان دہائر ایڈکیوشن سسٹم ہیسے ہی ہمارے کالجی جیسے ہیں جہاں طلبہ صرف نام کے لیے جاتے ہیں زیادہ تر صوبہ میں اچھی ہوتی ہے جہاں جاتے بھی نہیں ہیں اب سوال اس میں ایک اور پہلو آئے گا کہ اس میں آپ اٹنڈنس کیسے لگائیں اٹنڈنس کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس اگر پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے فلیش کیا اپنا آئی کار اٹنڈنس ہو گیا دوسرے کے چیزیں اس میں بھی کرنی ہوں گی اٹنڈنس کے لیے اٹنڈنس لازمی ہے یہ بھی سوچنا پڑے گا جو میں پڑھتا تھا جواللہ نیری انیسی میں تو وہاں اٹنڈنس بلکل نہیں ہوتی تھی اور یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھائی وہاں خراب ہوتی تھی یا ہم لوگ طلبہ خراب ہو کے نکلے وہاں سے آئی ایٹی میں جو میں پڑھتا تھا وہاں اٹنڈنس کا پلسری ہے سیمٹی فائی پرسنٹ اٹنڈنس ہونا ضروری ہے تو ہماری جامرہ حمدت میں بھی اٹنڈنس کا پلسری ہے تو یہ بھی ایک پہلو بلکل سر ظاہر سے بات ہے کیونکہ اقوائی متحدہ کا جو ادارہ ہے یونسکو کے مطابق کرونا وائرس کی عالمی وبا سے دنیا بھر میں تقریباً بہتر فیصد بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے اور سب سے بڑا سر سوال یہی ہے جس پر ہم لوگ ابھی تک بات کر رہے ہیں کہ اب جو ہم لوگوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ اب تعلیم حاصل کرنا ہے غیر روایتی طریقوں سے آن لائن کلاسز کی ہم بات کریں گوگل کلاسز کی ہم بات کریں یا سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم سے اس کی بات کریں تو غیر تعلیمی روایتی جو طریقے ہیں اس کے لیے کہاں میں کھڑا پاتے ہیں ہندوستان کو کیا اس کے اہل ہم لوگ ہیں ہم لوگ بالکل انڈیا کے سب سے بڑا ایڈوینٹیج ہے کہ انڈیا کا کافی زور رہا ہے آئی ٹی میں اور انڈیا آئی ٹی سرویس پروائیڈر اب انڈیا کو ضرورت ہے کہ سرویس پروائیڈنگ کے بعد اپنے ایک رخ موڑنا ہوگا آئی ٹی انفرسٹرکچر آج کے لیٹ میں آئی ٹی انفرسٹرکچر میں سب سے آگے جو ملک ہے وہ ہے چائنہ تو چائنہ جیسے ملک میں اس کا زیادہ فرق نہیں پڑے گا بکاوز وہ ہم لوگ کو اپنا ٹرن لینا پڑے گا ایک رخ بدلنا پڑے گا انفرسٹرکچر میں ہمیں انویسپنٹ دکھانی ہوگی اور انفرسٹرکچر میں آئی ٹی کا جو ہے اس کو اس کو ترجیح دینے ہوگی وہ ضروری اس لیے ہے کہ آنے والے دنوں میں یونسٹیز یہ نہیں دیکھے دیکھے جائیں گے کہ آپ یہاں کتنے باہر کے بچے ہیں اب باہر کے بچے آپ کے پاس آئیں گے بھی نہیں کیوں ہی آئیں گے آپ کے پاس جب کوویڈ لگا کوویڈ نائنٹین یہ جانے والی چیز نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ اگلے چند مہینے نہیں بلکہ شاید اگلے ایک دو سال تک ہم لوگ کو کوویڈ کے ساتھ رہنے کے لیے سیکھنا پنے گا نہیں سر یہ تو بالکل اب ایک طرح سے صاف نظر آ رہا ہے جو چیزیں آپ نے بتائیں کہ آنے والے دنوں میں حالات اور زیادہ خراب ہوں گے خاص طور سے اگر ہم اکیڈمک سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں حالات اور زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی ظاہر سے بات ہے کہ بچے کلاس روم نہیں جائیں گے جو پیرنٹس ہیں جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو اتنی آسانی سے سکول نہیں بھیجنے والے ہیں ایسے میں جو اب نئی راہیں ہیں جنہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہیں اسے کیسے سر آپ دیکھتے ہیں یہ آپ نے بالکل بہر اچھا سوال کیا لیکن کاش مرے پاس اس کا جواب ہوتا ہمارے پاس اس کا جواب ہے ہم تو صرف ایک سمپل سا جواب لے کے چل رہے ہیں کہ آن لائن ایڈیوکیشن ہم آن لائن ایڈیوکیشن پر ہم نے وہ ریسرچ کی نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ لگے کہ اس میں کیا کیا مشکلات آئیں سکنی اب ضرورت ہے اب کیا جائے گا اب وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کی کھوج نکال لیتے ہیں تو کھوج نکال لیں گے اس کی کیا کیا اس کی مشکلات کیا کیا آنے والی ہیں لیکن سب سے بہت جو میجر ٹرانسورمیشن میرے حساب سے آئے گا کہ لوگ اب نام پر جیسے بھائی جامعہمدر پر جا رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں جا رہے ہیں چونکہ یہ یہ انٹریٹیشن آف ایمننس میں اس کا ریکمینڈ ہو گیا ہے لیکن اب تو وہاں پڑھنا پڑھائی اب کیسی ہوگی اب وہ پڑھائی اب کلاسوں پڑھائی تو ہوتی نہیں ہے تو جب کلاسوں پڑھائی نہیں ہوتی ہے تو یہ بچے کون بچے وہاں جائیں گے کیسے پڑھائیں گے ان کا کیا نتیجہ نکلے گا کیسا ان کا پرفارمنس ہوگا یہ سب چیزوں کے لیے اب پھر وقت لگے گا پھر نئے سری سے اس کو سمجھنے کے لیے لوگ انڈیا سے باہر جاتے تھے پڑھائی تعلیم کے لیے اب آج کے ریٹ میں فرانس نے منع کر دیا کہ کوئی بھی آدمی فرانس میں انٹر کرتا ہے پہلے تھا کہ کسی بھی دنیا سے کسی بھی کنٹری سے اب انہوں نے کہا کہ یورپین ممالک کے باہر سے تو اس کو پندہ دن تک اس کو لوگ ڈاؤن میں رانا ہوگا کوارنٹائن میں رانا ہوگا تو پھر کل کو یہ یہی چیز امریکہ کرنے والی ہے تو لوگ پھر امریکہ جائیں گے پڑھنے کیونے لوگ پھر انگلینڈ کیوں جائیں گے پڑھنے کیونے تو آن لائن ہی پڑھیں گے تو اس کے مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو سٹوڈنٹس کا جو مومنٹ ہوتا تھا انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہمارے یورسٹی میں تقریباً باتیس مومالک سے سٹوڈنٹ آتے ہیں پڑھنے کیلئے آج کے ریت میں انرول انرول گئے وہ پھر ہمارے پاس کیوں آئیں گے آن لائن ہی پڑھ لیں گے تو things will really going to be changing in a way unprecedented تو کووڈ نے نہ تو سف پوری دنیا کو unite کر دیا ہے ہمارا ہندی میں ہمارے سبیتہ میں ہماری سنتریتی میں کات کہتے ہیں ہم لوگ بسدہیف کتومبک the world is a family کووڈ is one issue that has really made the world a family پورے دنیا اس کے خلاف لڑ رہی ہے پورے دنیا جوج رہی ہے اس کے اثرات کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے اس سمجھ نکلا جائے اور یہ وہ جراسی میں یہ وہ بیماری ہے جو جلدی سے ختم والے سے نہیں ہے اس بات کو ہم لوگ لے کے چل ایکانومی کو بیلنس کرنے کے لیے ہم لوگ اٹھانا بھی لازمی ہے لیکن پھر ہم لوگ کی روایت کیا ہو جائے گی ہم لوگ کیا شال بھر چوبیس گھنٹے ماس لے آ کے گھومہ کریں گے کیا ایک ایک میٹر کی دوری پر ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور وہ بھی ضروری ہے تو جب ایسے حالات میں پورے زندگی کے ہر ایک موڑ پر تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ہائر اڈیوکیشن میں تو اور اڈیوکیشن میں تو تبدیلیاں آنا لازمی ہیں تو یہی پر ہمارا فرض بنید کہ ہم لوگ کیسے ایسے ایسے چیزوں کی ایجاد کریں تاکہ کووڈ بھی رہے اور ہم اپنا اڈیوکیشن بھی کنٹینیو کریں بلکل سر تعلیم کو دو حصوں میں ہم لوگ باٹتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ ابتدائی تعلیم ہے جہاں سے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے ہائی سکول تک اور اس کے علاوہ انٹر تک اس کے بعد جب ہم ہائیر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ دو دو حصوں میں تعلیم کو باٹھ سکتے ہیں لیکن سر اب مسئلہ یہ کہ والدائن اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر مستقبل کو لے کر بہت پریشان ہے کیونکہ جو ہماری گفتگوی جب شروع ہوئی تھی اس وقت آپ نے کہا تھا کہ جو روایتی طریقہ تعلیم کر رہا ہے آن لائن کلاسز یا گوگل کلاسز یا جو دوسرے سوشل سائٹس کے پلیٹ فارمز ہیں وہ اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے ہیں ایک طرح سے تو ایسے میں والدائن کا سوچنا اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر کیا سوچتے ہیں سر آپ اس کے بارے میں کہ واقعی میں یہ ایک چیلنج ہے سب کے لیے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی ایک طرح سے ایک چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج ہے اپنے صحیح انوایا لیکن جو مجھے لگتی ہے یہ صرف ہمارے بچے نہیں ہیں پورے دنیا کی بچوں کے ساتھ یہ چاہے لیں گے بلکل تو میں نے اپنے اپنے ایک انٹریوی میں کہا تھا کہ کوویڈ نے سب کو بتا دیا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس مذہب سے ہیں آپ کس جاتی کے ہیں آپ کس کس دنیا سے ہیں آپ کس جیوگرافیا سے ہیں ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتا بلکل تو یہ بچوں بھی سارے بچوں کو یقجہ طور پر یہ مشکلات سے جوشنا پڑے گا تو اس لیے they will not be discriminated بکاوز سب کے ساتھ وہی ہو رہا ہے ان کا پہلے والے جنریشن جو آج جنریشن نکل ان جو نئے بچے جائیں گے ان کو سارے لوگ اسی اسی پرابلم سے جوشیں اور we will find a way out that's all I can share today it's very difficult سکول کے بچے ہیں ان پر شاہد تھوڑی سی زیادہ مشکلات نہیں اس لیے آئے گی کہ ابھی تک جو کوویٹ کے بارے میں چھوڑا بہت ہم لوگ جان پایا ہیں جی ایک تو یہ جرا سین جو ہے یہ شاہد smartest of the smartest vector the most intelligent virus نکلا ہے آج کے دیت میں there is no other virus more intelligent than no other pathogen more intelligent than SARS coronavirus نائنٹین کراتا ہر بار ایک نئے نیش چیز اس کے بارے اچھا یہ یہ بھی کرتا لیکن کچھ باتیں ایک طرح سے common denominator بن کر آ رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ نارملی بچوں پر اس کا اثر کم ہوتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ موقع شاہد نہیں ہے اس کے بارے بتانے کا لیکن یہ شاید یہی وجہ بھی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں کوویٹ کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہو رہا چونکہ ہمارے ہاں تقریبا بیلو بیلو ترٹی یرز کی سوئنٹی پرسنٹ آف پرسنٹ بیلو دیج آف ترٹی یرز سوئنٹی پرسنٹ تو اس کے وجہ سے بھی بجا ہوگی کہ ہمارے کوویٹ کا اتنا زیادہ اصل دیکھنے کو نہیں مل رہا تو بچوں کی سوال ہے تو بچے تو آپ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ایک میٹر کے دوری پر رہو صحیح تو وہ کھیلیں گے کھیلیں گے سو لیٹ اس hope that the system will get stronger اور بچوں کے ثرو ہم لوگ کی بھی تھوڑی immunity بڑھے گی جس کو کہتا ہے herd immunity بلکل سر ظاہر سے بات ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں کی بات کریں تو آپ کا بڑا لمبا سفر رہا ہے تعلیم میں اور بہت تجربہ ہے ماشاءاللہ آپ کو تعلیمی سرگرمی اور اکیڈمکس کا سر ظاہر سے بات ہے کہ آپ تو ہمارے لئے ایک رول موڈل کے حیثیت رکھتے ہیں ہمارے جو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو طلبہ کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے سکول کالوجی سب کچھ بند ہے ان کے لئے کیا کچھ میسز دینا چاہیں گے کس طرح سے اپنے وقت کو بات ہیں اور تعلیمی سرگرمیوں میں کس طرح سے وہ کتابوں کو اور جو مطالعہ ہے کس طرح سے اس میں اپنا وقت بتائیں اور جو والدائن اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں ان سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر سر جو آپ نے کہا بچوں کو کیا کہنا چاہیں بچوں کو صرف کہنا چاہیں کہ آپ کے پاس ایک opportunity ملی ہے اور اس opportunity کو آپ یہ بڑی اچھی opportunity نہیں ہے لیکن سچائی ہے ہم کچھ کچھ کر نہیں سکتے ہیں اسی سے جو 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 آپ کے پاس وقت ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ہم پاس کچھ تو بین ویڈ ہوگی must educate yourself must read must see what's happening کچھ نہیں تو ایک چیز یہ advantage ملے گا کہ کووٹ کے وجہ سے بچے curricular کے علاوہ extra curricular knowledge ان کی اضافہ ہوگا ہم لوگ سکولوں میں بچوں پر اتنا زیادہ curricular بوجھ ڈال دیتے ہیں ایک curricular activity کا موقعی نہیں ملتا تو شاید کووٹ سے یہ ایک فائدہ ہوگا تو اس میں اپنے knowledge میں اپنے گیان میں اضافہ کریں اپنے نیٹ پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے آس پاس دنیا میں کیا ہو رہا ہے کووٹ کے بارے میں کوشش کھنے جانے کی کیا چیز کووٹ نائنٹین یہ ویرس کیا چیز ہے اور بھی کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے آپ دیکھتے ہوں کہ چنیوں کی آواز بہت آتی ہے آج کل محول بڑا اچھا رہتا ہے سانس لینے میں ہوائی تو یہ بہت 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 اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو آپ کا جو پڑھتے ہیں کئی بار کلاس میں باتیں نہیں بتا جائے سکتی ہیں تو آپ کو یہ موقع ہے کہ آپ نٹ کے ذریعے آن لائن کے ذریعے خود سے سیلف ایڈکیشن پر لگ جائیے ایک اور سچائی ہے کہ ہم آن لائن ایڈکیشن تو دے دیں گے سب سبجٹس میں ہم ڈاکٹرز کو آن لائن کیسے سکتے سمیللی انجنیرنگ میں بھی سکل سیٹ ہونا ضروری ہے یہ سب ہمارے لیے ایڈکیشن پروائیڈرز کے لیے ایک چیلنج ہے کی کیسے کیا جائے نہ نہ کہ صرف ہمارے لیے بلکہ پروفیشن پروفیشن ابھی سبریم پورت نے علاو کر دیا پہلے منا کر پروفیشن اب علاو کر لیکن سوال یہ کہ ٹیلی میڈسین بائی ڈاکٹر تو اگر ڈاکٹر نے آپ کی نفس نہیں لیا تو کیسے اس کو پتا لگی گا پلس نہیں دیکھا تو کیسے پتا لگی گا یہ سب چیلنج ہیں ہر ایک سکتر ایڈکیشن میں پروبلم ایک جو مجھے ہماری ہماری سوشل سائنسز کہیں اس کا شکار نہ بن جائے یہ بہت بڑا خطشہ ہے سب لوگ تکنولوجی کی پیش جائیں گے تو کہیں یہ دو جو بہت ضروری ہے ہیمن ڈیولپنٹ کے لیے ہیمن ڈیولپنٹ کے لیے خالی پڑھنا پڑھنا ٹکنالوجی پڑھنا یہ ضروری نہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہمانیٹیز اور سوشل سائنسز کو بھی ساتھ لے شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سکولوں میں اٹلیس ٹینتھ پاس تک سوشل سائنسز وغیرہ کمیسری رکھی جاتی ہے تو وہ بہت بڑا خدشہ ہے کہ شاید وہ لوگ چاہوں گا کہ آپ اکیلے نہیں پوری دنیا آپ کے ساتھ پوری دنیا کے والدین کے ساتھ وہ ہی گزر رہی ہے جو انڈیا میں امریکہ میں چائنا میں سوشت رہی ہے جو نہیں تو بھری جو چائل سوشل 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 لیٹی ورل تنگ سوشل 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 بلکل ظاہر ظاہر سے بات ہے سر کی حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو وقت ملا اس وقت کا صحیح استعمال اور اس وقت سے سیکھنے کے ضرورت چیلنج پر سبقت پالیں گے بہت بہت شکریہ سید احتشا مسنین صاحب ہمارے ساتھ جننے کے لئے اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے اور بہت اچھی بات چیت آپ سے ہوئی بہت شکریہ سر نیوز اٹین اردو کے ساتھ جننے کے لئے